جب دنیا کے سب سے خطرناک دیشوں کی بات آتی ہے تو لیبیا، سیریا اور افغانستان کا نام سب سے پہلے آتا ہے اگر آپ ان میں سے کسی بھی دیش میں ٹریول کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ایک بار دوبارہ سوچ لیجئے اور اگر افغانستان کی ہسٹری اور کلچر آپ کو بہت پسند ہے اور اسے ایکسپیرینس کرنے کے لیے آپ افغانستان جانا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ افغانستان کو دنیا کی سب سے ڈینجرس کنٹری کا خطاب مل چکا ہے ہیلو دوستو، سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل دنکھل پونیا شو میں جہاں دنیا کے وشیش مدوں پر بات کی جاتی ہے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے خطرناک دیش کے بارے میں جو کبھی پراسید کویتاؤں کے لیے مشہور تھا اور آج اتنکی دیش کہلاتا ہے افغانستان اسلامی گنراجے کی گننا مدیشیا کے دیشوں میں ہوتی ہے ادھونک کال میں 1933 سے 1973 کے بیچ کا سمیں اس کا سوان کال اور شاند سمیں رہا ہے جب یہاں زہیر شاہ کا شاسن تھا اس کے بعد پہلے یہاں زہیر شاہ کے جی جا اور بعد میں کمیونس پارٹی دوارہ ستہ پلٹ کے کارن یہ ستھرتا کا شکار ہو گیا اور آج تک اس سے اوبر نہیں پایا سوویٹ سناؤں نے کمیونس پارٹی کی مدد سے یہاں قدم رکھا اور مجاہدین نے ان کے ورود یج چھیڑ دیا پرنتوباد میں امریکہ تتھا پاکستان کے سنیخت پریاز سے سوویٹوں کو یہاں سے واپس جانا پڑا گیارہ سپتمبر 2001 کو امریکہ کے ٹوئن ٹاور پر حملے میں مجاہدین کا سہیوگ ہونے کی خبر کے بعد امریکہ نے افغانستان کے ادھکانچ حصے پر ستارود مجاہدین تالیبان کے ورود یج چھیڑ دیا ورطمان میں امریکہ دوارہ تالیبان پر آکرمن کیے جانے کے بعد ہنسا سے لہو لہان افغانستان میں نیتر دیشوں نیٹو کی سینائے موجود ہیں حالانکہ وہاں دیش میں لوگتانترک سرکار کا شاسن ہے پرنتوباد نے پھر سے کچھ شیطروں پر قبضہ جمع لیا ہے اور امریکہ کا اعراب ہے کہ پاکستان کی دھرتی پر تالیبان کو پھلنے پھولنے دیا جا رہا ہے پچھلے کچھ سمے کے دوران افغانستان میں کئی ہنسک حملے ہوئے ہیں جس میں سینکڑوں لوگ جان گوا چکے ہیں جبکہ راجدھانی کابل کو وشکہ سرواتھک، آتنگ گرست اور آتنگ باد سے پرابہوید شہر کہا جاتا ہے اس ورش وہاں اب تک 20 سے ادھک آتم گاتی حملے ہو چکے ہیں شہر کے حالات اتنے نازک ہیں کہ یہاں لگ بگ ہر دو سپتہ میں دھماکہ ہو ہی جاتا ہے جب راجدھانی کا یہ حال ہے تو دیش کی انیہ حصوں کی حالت کا نومان سہجھیل لگایا جا سکتا ہے کابل میں لوگ مزاک میں کہتے ہیں کہ کابل کا چڑیاگر یہاں کا سروہ دھیک، سرکشت، ستھان ہے جہاں سوائے ایک بار کے کبھی کوئی ہنسک گھٹنا نہیں ہوئی اسلامیک سٹیٹ جسے افغانستان میں اسلامیک سٹیٹ خوراسان کے نام سے جانا جاتا ہے تتھا تالیبان نے حال ہی کے دنوں میں ان حملوں کی ذمہ داری لی ہے جن کے چند تازہ حملے نمے درج ہیں پانچ سپتمبر کو کابل کے ایک کشتی کلاپ میں تالیبان کے جڑواں بم دھماکے میں کم سے کم 26 لوگ مارے گئے اٹھارہ اکتوبر کو کندھار کے گورنر، پولیس پراموک اور انٹیلیجنس پراموک کی ہتیا کر دی گئی بیس اکتوبر کو کابل میں ہوئے آتم گھاتی حملے میں پندرہ لوگ مارے گئے 29 اکتوبر کو کابل میں اسلامک سٹیٹ دوارہ نیرواچن کاریالے پر آتم گھاتی حملے میں ایک پولیس ادھیکاری مارا گیا 31 اکتوبر کو پولیچرکی جیل کی گاڑی کو نشانہ بنا کر کیے گئے حملے میں سات لوگ مارے گئے تتھا نیک گھائل ہو گئے 8 نومبر کو افغانستان میں خواجہ گھڑ زیلے میں سینہ کی چوکی پر تالیبان کے حملے میں دس سینکوں کی مریتی ہو گئی اسے دن فرا پرانت میں تالیبان نے حملہ کر کے سات پولیس کرمیوں کی ہتیا کر دی اور اب 20 نومبر کو افغانستان کی راجدھانی کابل میں ایک دھارمک آیوجن کو نشانہ بنا کر کیے گئے آتم گھاتی ویسپورٹ میں کم سے کم پچاس لوگوں کی مریتیو اور تیراسی انیے گھائل ہو گئے پیغمبر محمد کے جنم دن کے موقع پر ایک میریچ پیلیس میں آیوجت علمہ پریشات کی ایک سبحہ کو نشانہ بنایا گیا حملے کے سمیں یہاں لگ بھگ ایک ہزار لوگ موجود تھے کابل پولیس کے پراوقتہ بشیر مجاہد کے انسار آتم گھاتی حملہ وار نے ہال میں گس کر بھیڑ کے بیچوں بیچ پہنچ کر خود کو ویسپورٹ سے اڑا دیا ویسپورٹ نے لوگوں کو لگ بھگ بہرہ کر دیا اور ہر کوئی سہائتہ کے لیے چلانے لگا تالیبان سرکار نے پہلے بھی لوگوں پر بہت سے ظلم کیے ہیں اور یہ انمان لگایا جا سکتا ہے کہ اب بھی تالیبان پہلے جیسے رہے تو افکانستان جانے سے پہلے لوگ سو بار سوچیں گے اور مہیلاؤں کے لیے یہ دیش بلکل بھی سرکشت نہیں رہے گا کیا آپ بھی کبھی افکانستان گئے ہیں اگر ہاں تو اپنے انوبافت کے بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اب جب آپ نے پوری ویڈیو دیکھ ہی لی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں دھنیواد